دوستوں میں فراز ملیک خبر نیو یورک سے آ رہی ہے نیو یورک میں سلمان رشدی ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر بھاشر دے رہے تھے اسی دوران بھیڑ سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اسٹیج پر جا کر ان کی گردن پر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے گردن پر چاکو ماننے کے بعد پیٹ میں بھی کچھ چاکو مارتا ہے جس کے بعد سلمان رشدی اسٹیج پر گر جاتا ہے حملہ پر کو لوگ پکڑ لیتے ہیں سینا کے ہیلیکوپٹر کے ذریعے سلمان رشدی کو ہاسپیٹل لے جائے گیا ہاسپیٹل میں سرجری ہوئی ان کی ڈاکٹروں کا گینہ ہے کہ وہ اپنی ایک آنکھ کھو سکتے ہیں حملہ پر جو ہے وہ چوبیس سال کا بتایا جا رہا ہے اس کا نام ہادی مٹر بتایا جا رہا ہے اس حملہ پر نے سلمان رشدی کے اوپر حملہ کیوں کیا ابھی پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کیا مقصد ہے حملہ کرنے کا نیو یورک کی پولیس ابھی بھی اس بات کا پتہ نہیں لگا پائی ہے اب آپ سوچتے ہوں گے یہ خبر میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں اور سلمان رشدی کون ہے دوستو اس میٹر کے بعد ہمارے دیش کے اندر ایک ہیسٹیک ٹرینڈ ہو رہا ہے سر تن سے جدہ دنیا میں کہیں پر ابھی کسی بھی شخص کے اوپر اگر گردر پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا سیدھا تعلق اسلام سے اسلاموفوبیا سے جوڑ دیا جائے گا ہیسٹیک چلنا ہے سر تن سے جدہ لیکن ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئیے کہ کس مقصد کے تحت سلمان رشدی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے آئیے اب آپ کو سلمان رشدی کے تھوڑے سے کارنامی بتا دیتے ہیں اور کون ہے یہ اس بارے میں آپ کو تھوڑی جانگاری دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پوری خبر اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی سلمان رشدی کا جنم 19 جون 1947 کو ممبئی کے ایک مسلم پریبار میں ہوا تھا مسلم پریبار میں پیدا ہونے کے بابجود بھی یہ اپنے آپ کو ناستک کہتے ہیں یہ کسی بھی دھرم کے کسی بھگوان کو نہیں مانتے اللہ کو بھی نہیں مانتے اور کسی اور دھرم کے بھگوان کو بھی نہیں مانتے ہیں یہ ایک اپنیاس کار ہے انہوں نے 1981 میں ایک اپنیاس لکھا جس کی کافی زیادہ چرچہ ہوئی اس اپنیاس کا نام تھا میڈنائٹ چلڈرنز کافی چرچہ ہوئی اس کی اس کے بعد یہ کافی پریسد ہو گئے اس کے بعد بھی انہوں نے کئی ساری کتابیں لیکن ان کی یہ کتابیں نہیں چل پائیں پھر ان کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا اور یہ آئیڈیا آج کل بھی لوگ کافی استعمال کر رہے ہیں دھرم کو ٹارگیٹ کرنا دھرم کو ٹارگیٹ کرو اور اپنی ہر چیز کو سپر ڈپر ہٹ کروالو سلمان رجدی نے 1988 میں ایک ویبادت کتاب پر کاشت کی جس کا نام تھا اس کتاب میں سلمان رجدی نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویبادت باتیں لکھی تھی 1988 میں جیسے ہی یہ کتاب پر کاشت ہوئی اور لوگوں کے پاس پہنچی جب اس کو پڑا گیا تو اس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط باتیں لکھی ہوئی تھیں جس کے بعد اسلام اکبر میں بھوچال آ گیا ایران کے اس وقت کے نیتہ آیات اللہ روحلہ خمینی نے رجدی کے اوپر فدبہ جاری کر دیا تھا ایران اور بھارت سمیت کئی دیشوں نے اس کتاب پر پرتیبن لگا دیا یہ کتاب بھارت میں بھی نہیں مل لئی ہے اس کے علاوہ اور بھی دیشوں نے اس پر پرتیبن لگا دیا تھا اس میٹر کے بعد سلمان رجدی کو کافی ساری دھمکیاں بھی ملتی تھی سلمان رجدی نیورک میں جا کر رہنے لگے تھے انہوں نے اپنی سیکیورٹی بھی بڑھا دیتی اور جہاں پر بھی اپنا لیکچر دینے جاتے تھے ان کے ساتھ کافی زیادہ سیکیورٹی چلتی تھی فلال یہ بات کافی پرانی ہو چکی ہے اب ان کے اوپر جو کل حملہ ہوا ہے اس حملے کو اسی گھٹنا سے جوڑ کر شیئر کیا جا رہا ہے کہ سلمان رجدی نے اس وقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی تھی اسی کے چلتے ہوئے شاید سر تن سے جدہ والی بات اب ان کے سامنے آئی ہے اور ان کی گردن پر حملہ کیا گیا ہے حالانکہ میں ایک بار پھر سے کہنا جاتا ہوں ابھی تک اس حملے کے پیچھے کا مقصد پولیس تلاش رہی ہے کہ کس مقصد کے چلتے ہوئے یہ حملہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں سلمان رجدی ایک عیاش ٹائپ کا آدمی ہے چار شادیاں کی طلاق دے دی تو ہو سکتا ہے کہ ان وی بیوں کا کوئی رشتہ دار ہو جس کے ذات انہوں نے کچھ غلط کیا ہو اور وہ حملہ کرتا ہو لیکن نہیں ان کا سیدھا کنیکشن جو ہے وہ اسی کتاب سے جوڑا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر ہمارے دیش کے اندر بھی ہیلس ٹیک ٹرینڈ ہو رہے ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ عیاش کیسے کہہ رہے ہیں اس کو آئیے اس کے عیاشی کے قصے اس کی بی بی کے زبانی ہی آپ لوگوں کو کوئی سنباتا ہوں سلمان رجدی نے پہلی شادی انیس سو چھیتر میں کی انیس سو ستاسی میں اس کو طلاق دے دیا دوسری شادی انیس سو اٹھاسی میں کی انیس سو ترانوے میں طلاق دے دیا تیسری شادی انیس سو ستانوے میں کی دوہزار چار میں اس کو طلاق دے دیا پھر دوہزار چار میں اس نے ایک پدمہ لکشمی نام کی لڑکی سے شادی کی اس کو بھی دوہزار ساتھ میں طلاق دے دیا پدمہ لکشمی بھی ایک لیکھک ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی پرسنل لائف کو لے کر کچھ باتیں لکھی ہیں ذرا یہ ضرور سن لینا پدمہ لکشمی نے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا Love Lost and What We At چاہے میں تکلیف میں ہوں چاہے کتنے بھی پریشانی میں ہوں وہ ہمیشہ مجھ سے سمبند منانے کو کہتے تھے اور جب میں منع کرتی تھی تو کہتے تھے Bad investment میں شاریلی کی سمبند بنانے کی استطیقی میں نہیں بھی ہوتی تھی لیکن اس کے باپ جود بھی وہ شاریلی کی سمبند بناتے تھے جس سے چلتے ہوئے مجھے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا پدمہ لکشمی کہتی ہے کہ سلمان رجدی سے میری پہلی ملاقات Los Angeles میں ہوئی تھی اور پہلی ہی رات میں وہ مجھے بیڈروم میں لے گئے تھے اور دوہزار چار میں ہی ہم نے شادی کر لی تو یہ ہے اس شخص کا پورا بیک گراؤنڈ اس کے اوپر کل حملہ ہوا ہے اور اس حملے کو ہمارے دیش کی میڈیا بھی نہ جانے کہاں کہاں سے جوڑ کر کون کون سے اینگن نکال کر دکھا رہی ہے لیکن کتنا اچھا کریکٹر کا یہ بندہ ہے ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں فلان اس ریپورٹ میں تنہائی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال دیکھیں